دانیہ علیہ السلام بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جوائن کرنے کے لیے دانیہ علیہ السلام آج آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے سینئر جو لیگی قیادت ہے باشمول احسن اقبال صاحب مریم عورق زب صاحبہ اور مولانا فضل الرمان سے ملاقات کی ہے تو آپ بھی نون لیگ کے سینئر حنوما ہیں اور آپ کے والد بھی نون لیگ سے بابستہ تھے آپ نے برے وقتوں میں نون لیگ کا ساتھ دیا اور بہت زیادہ ساتھ دیا لیکن اب ایسا لگ رہے کہ شاید آپ کو کورنر کیا جا رہے دیوار سے لگایا جا رہے بہت زیادہ سوالات گردش کر رہے ہیں کیا کہیں گے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے تو صرف کچھ تجویزیں دی ہیں کہ ہمارا جو کمیونکیشن کا نظام ہے انفرمیشن کا اور جو ہمارا مہنگائی کے بارے میں بیانی ہے اس کو درستگی کی ضرورت ہے اور اس کی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے اس میں آپ پارٹی کی مرضی اگر وہ ان چیزوں کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں یا ان تجویزوں کے بارے میں کچھ وزن سمجھ دیں کہ اہم ہے کہ نہیں ہے تو یہ پھر ان کا دیسیشن ہے جی ٹھیک ہے اچھا بہت سے سوالات اس طرح کی گردش کر رہے ہیں کہ شاید آپ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں نالا ہیں یا آپ کے جگلے شکویں وہ کسی حال تک بجا بھی ہوں گے وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں تو یہ جو کہیں پر اگر دھوا اٹھتا ہے تو دانے صاحب آگ تو لگی ہوتی تو دھوا اٹھتا ہے آگ کے بگر تو دھوا نہیں ہوتا آگ بلکل لگی ہویا جی ہر گھر کے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے وہ مہنگائی کی آگ ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میڈیا اس طرف آتا نہیں ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ آئی تو آتا اس کی بات ہمیں کرنی چاہیے وہ اصل میں پاکستان کا پرابلم ہے دانے صاحب گزشتہ دنوں جی ایو آئی کے جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ وزیراعظم کوئی بھی صدر مولانا فضل الرمان صاحب ہی ہوں گے ایمکیوم سے بھی تحاد ہو رہے ہیں تو آپ کے جماعت کو الیکشن میں لوگ یہ بات کریں کہ اتنے سہاروں کی زورت کیوں پیش آ گئی کیونکہ اگر آپ سٹرونگ ہیں خود کو مضبوط کنسیڈر کر رہے ہیں تو پھر سادہ اکثریت سے بھی آپ لوگ آ گیا سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی الیکشن میں ہر دفعہ یہی کوشش ہوتی ہے ہرگز یہی کوشش ہوتی ہے ہر حال میں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی سپورٹ پیس کو وسیع بنایا جائے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں بار بار سب نے کہا ہے کہ ایک نیشنل یونٹی کی اگر شکل سامنے نہ آئے تو ان سے نپٹنا بہت مشکل ہے تو وہ تو پاکستان مسلمی نور اس پر گامزن ہے وہ اچھی بات ہے اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اور ایسین اقبال صاحب کے درمیان جو لڑائی ہے وہ نارو وال سے الیکشن لڑنے کی ہے اور ایسین اقبال صاحب وہاں سے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں جبکہ آپ وہاں سے لڑنا چاہتے ہیں تو نارو وال سے مطالق ایسین اقبال صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ وہاں سے شاید کسی اور کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں یہ بات درست ہے میں نے کبھی کسی کے بارے میں ٹکٹ کی سفارش نہیں کی تھی جو سمجھتا ہے یہ بات وہ ثابت کر دے یا کہہ دے یہ بات ایون تو میں اپنا مرے لیے میں حاضر ہوں میں نے تو کی نہیں یہ تو اصل ایشو سے بھاگنے کی بات ہے نا آپ لوگ میڈیا میں مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے پلاننگ کمیشن کی اس کی اوپر جو یہ میٹنگز کرتے رہے ہیں پرائیس کنٹرول کے وارے سے وہ ساری کی ساری جو وہاں پر موجود ہیں لیکن آپ لوگ اتنی محنت نہیں کرے کہ بجائے میرے سے سوال پوچھیں آپ ان سے پوچھیں گا تو کیوں کہہ رہے کہ مہنگائی کے ساتھ تعلق نہیں ان کا میٹنگز کرتے رہے ہیں وہ ساری پریس لیس موجود ہیں تو پھر وہ کیوں اسے انعرف ہیں منارفہ ہیں یہ کیوں وہ ڈنائے کرتے ہیں یہ کیوں نہیں آپ ان سے سوال پوچھتے بجائے میں تو آپ کے ہاتھ چڑ جاتا ہوں نا تو آپ میرے سے پوچھتے جاتے ہیں کہ جی یہ وہ بجہ تو نہیں ہے ان سے بھی پوچھیں کہ کیوں بھاگ رہے ہیں حقیقت سے اچسلی یہی بات کہ آپ نے گزشتہ حکومت میں جو قومت میں جو مہگائی کا بھی ذمہ دار ہے وہ ایسا نقبال صاحب کو قرار دی ہے تو اس ہی اگر منطق کو دیکھتے ہوئے میں اسے کنک کروں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کیونکہ پرائس کنٹرول کی وزارت تھی تو وہ ہی ذمہ دار ہوں گے مہگائی کے پھر ایکینا جو گزشتہ سولہ ماہ کی حکومت ہے اس میں جتنے بھی مسائل ہوئے تمام جو بگاڑ ہے کیا ان کے ذمہ دار اس لحاظ سب سے بڑا تمہارے جو سروے کر رہے آج کل وہ جب عوام کا جو بوٹن پرپلک کرتے تو اس میں ستر چوتر بہتر چھتر تیستی بار بار مختفہ داروں کے سریعے سروے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر ون ایشو مہنگائی ہے اب مہنگائی کے چیر پرسن یہ تھا تو میں نے انہی کو کہنا ہے نہ کہ میں کسی ریڈی والے کو جا کے کہوں کہ بھئی تم گولگا پہ بہنگے کیوں بیچ رہے ہو نیشنل لیول پہ تو یہی تھے اور میں کس کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے